اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج یکم دسمبر ہے جو میرات کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ ایڈوکیٹ فیاز رامے صاحب موجود ہے فیاز رامے صاحب کسی تاروخ کے محتاج نہیں مغویہ زارہ کیس کے حوالے سے آپ انہیں جانتے ہیں جو ہمارے ویورز ہیں وہ بہت زبردست اچھے طریقے سے جانتے ہیں پہلے دن سے اس کیس سے جڑے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں سامنے لائے جو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھی بارحال بہت زیادہ محنت شامل اس کیس میں آج تک جو کچھ بھی ہوا اس میں فیاز رامے صاحب کا اپنا ایک حصہ ہے اس میں بقاعدہ طور پر اور آج ان کو مدعو کرنے کا مقصد جو ہے بڑا مخصوص بڑا خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک زہیر کا جو ہے وہ سوشل میڈیا ونگ ہے جو رات کو بیٹھ کے جو ہے لوگوں کے اوپر لانتان کرتا ہے پروپیگنڈا کرتا ہے پورے پیسے لے کے وہ پورا ایجنڈا پرموٹ کرتے ہیں اور صرف زہیر کا نہیں بلکہ شاید کچھ اور ایجنڈے بھی پرموٹ کرتے ہیں جس میں چائلڈ میریج چائلڈ ابیوز ولگیریٹی اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں اب ہوا کیا ہے جی فیاز رامے صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیچڑ اچھالا گیا گندی زبان استعمال کی گیا غلیظ ان کی جو سوچ ہے اس کو ان کو برڑالا گیا اور بار بار جو ہے تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد اب بقیدہ طور پر ریٹن مافی مانگی گئی ہے کیا صورتحال ہے فیاز بھی اسے پوچھیں گے فیاز بھی بہت بہت شکریہ آپ نے میرے لئے وقت نکلا سار جی یہ کیا ہوا یہ ایک یہ ایک دین میں کیا ماج رہا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل رہا ہو گیا سر جی جی بلکل بہت شکریہ شاید بھائی سب سے پہلے تو آپ کے فورم پہ مجھے مدعو کرنے کا آپ کا بہت شکریہ اور اب بات کریں گے اس حوالے سے دیکھیں سر اس میں تو کوئی ڈھکی شکی بات نہیں کہ میں ایک اپنی لیگل ڈیوٹیز جو ہیں جو میرا ایک ابلیگیشن ہے میں وہ پرفارم کر رہا ہوں اور میرا کسی سے کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے اور اس کے درام اس طریقے سے ایک مظلوم باپ کو ٹارگٹ کیا گیا اور جب میں نے ان کو ایک لیگل نوٹس بھیجا تو وہ لیگل نوٹس ساری انہوں نے اپنی کمنٹی پہ لگا کے کس طریقے سے مجھے جامع شریع اور ایک ہندو دیکھیں رام جانے کے ہندو ہندو نام ہے یہ ایک انڈین مووی ہے ایک انڈین مووی ہے سر رام جانے اس میں ایک اداکان کی رام جانے کا خطاب کیوں دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور سب اس کو کہتے ہیں رام جانے بھئی اللہ جانے اس کا کون ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے تضحیق کرنا اور اس طریقے سے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں یا وہ کلا کمنٹی کو ڈی گریڈ کرنا یہ تو سر نہ کوئی صحافت کے رولز میں آتا ہے نہ کوئی یہ پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو کیسے موڈل ایکٹر اور یہ صحافی کہتے ہیں میری تو سمجھ سے بالکہ رہے ہیں دیکھیں میں سوری آپ کی بات کاٹ لی ماظرت دیکھیں کہ جب آپ صحافی کہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا برا لگتا ہے جب آپ صحافی نہیں ہے دیکھیں آپ اس کو موڈل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایکٹر کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو شادیوں میں رات کو آتے ہیں اور وہ پروگرام نہیں کرتے ہیں باغ لگے رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں ان کے جو ٹوٹل کیریئر کا آغاز ہے وہ ایک مزایا پروگرام سے ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے کوئی صحافت کی تعلیم حاصل نہیں کی اگر کی بھی ہے تو پتہ نہیں کسی اوپن یورسٹی سے یقینا کی ہوگی اور دوسرا جو ہے صحافی جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک سٹیچر ہوتا ہے اس کا اپنی ایک کمیونٹی ہوتی ہے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ اس نے کوئی فیلڈ میں کام کیا کسی چینل کے ساتھ پروپر صحافی کے طور پر منسلی کر رہا ہے تو آپ نے یہ جو ابجیکشن ملات میں بھی وکیلوں کے ساتھ رہتا ہوں مجھے ابجیکشن ہے آپ کے جو کمنٹ آپ نے ہماری ہماری کمیونٹی کے جیسے آپ کو اپنی کمیونٹی پیاری ہے نا اس طرح ہمیں بھی اپنی کمیونٹی پیاری ہے تو سر پلیز یہ مادل ہو سکتی ہے اداکارہ ہو سکتی ہے کسی تھیٹر میں کام کرنے والی اداکارہ یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ مزائیہ کردار ادا کرنے والی خاتون ضرور ہو سکتی ہے اگر پلیز صحافی نہ کہیں مجھے اس پر بڑی حسوس ہوئی سر آپ کا تحفظات بلکل ضرورت ہے اور دیکھیں کہ بات کس طریقے سے تضحیق کی گئی اور یہ کہا گیا سوشل میڈیا کہ جی میں آپ سے معافی منگاؤں گی ایک براپر طور پر ویڈیو بنائی گئی کہ فیاض رامن صاحب آپ نے جو اپلیکیشن میرے اگینس تھی ہے اس اپلیکیشن کے نیچے جو آپ نے میرا نمبر وائرل کر دیا ہے نا یہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کتنا بڑا افینس کر دیا ہے تو اس طرح کی چیزیں اور پھر جب میں نے لیگل ایکشنے کے لیے اس کا مزاک اڑایا گیا ادارے سے تعلقات ہیں نا ادارے تو پھر آپ کو پتہ ہے کچھ ادارے تو آپ جانتے ہیں ایجنسیاں سے تعلقات ہیں اور ایجنسیاں کئی طرح کی اثر اس میں کوپ اور فانٹا کی ایجنسیاں ہیں اس میں اور جو راک تو مقصوص ایجنسیاں کھلتی ہیں وہ والی بھی ایجنسیاں ہو سکتی ہیں تو بظاہر تو یہ نظر آیا ہے بظاہر تو یہ نظر آیا ہے پریکٹیکلی کہ یہ باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی ٹھیک ہے کہ یہ مطلب انسان کا کوئی میاری نہیں ہے ایک طرف بیٹھ کے انسان جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے دعوے اور اتنی اتنی بڑے باتیں کرتا ہے اور جب ایک معمولی کا لیگل ایکشن اس کے ایجنسٹ ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہی پاؤں کے بل گر جاتا ہے موں کے بل گر جاتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ معافی تلافی کی طرف پہنچ جاتا ہے تو دیکھیں انہوں نے سر آپ کو انہوں نے ایف ہائی میں آپ کو بلا کے معافی نہیں مگوئی سر میں سر انہوں نے بلکل میں تو وہاں میں معافی مانگنے کے لیے گیا تھا اور جی جی میں تو پورا پینل لے کر وہاں پہ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ چپیڑیں ماریں گے تو میں چپیڑیں کھانے کے لیے وہاں پہ گیا تھا لیکن یہ وہاں سے فرار ہو گئے وہاں پہ نہیں آسکے اور ایف ایف ہی پھل اپ کرتا رہا اس لیے پھر ہمیں یہ سوٹ فور ڈیفارمیشن میں آنا پڑا اور اس میں سر دیکھیں یہ جو معافی بسیکلی ہے یہ سر معافی ہے یہ ایک ظلم کی معافی ہے دیکھیں یہ ایک باطل یہ حق اور باطل کا فرار ہے بسیکلی سر یہ جتنے اس سے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ ان سے معافی ہے بسیکلی یہ جو ہے یہ اپنے فائنل مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور بچی جو ہے اس نے اپنے والدین کے ساتھ جانے کے خواہش جاری کا ظاہر دی ہے اور میڈیکل رپورٹ کے ذریعے بھی یہ چیزیں ثابت ہو گئیں ڈاکٹر سربت ریاض کی رپورٹ سے یہ چیزیں ثابت ہو گئی تو سر آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ پتلی گلی سے نکلنا فیس سیونگ وہ سر آپ کو نہیں کرنے دیں گے ایک بات سنیں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں یہ سوری آپ کی بات کر دی مجھے یہ بتائیں آپ کو چٹھی آئی ہے بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یاد وطن کیوں کیسے سر وہ کیسے آئی چٹھی مطلب کسی کے ذریعے آئی ہے کسی نے پیغام بھیجا ہے لکھ کے نیچے نام لکھا ہے اور نیچے نمبر لکھا ہے اور کیا سر یہ تھوڑا سا بتائیں ہے کیا بیسیکلی سر یہ جب اس میں معاملہ آیا تو ہمارا بار کا ایک رول ہوتا ہے کہ کوئی وکیل جبکہ وکیل کا میٹر ہوتا ہے تو وہ اپیر نہیں ہو سکتا تو اس میں جو وکیل صاحب تھے ان کو بھی مشکل پیش آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آوٹ آف کورٹ سیٹل کر لیتے میں نے کہا جی ڈیفینیٹلی آپ کریں لیکن جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں لیکن عدالت میں پوچھیں تو وہ وائرل کی تھے نہیں جی اللہ رحم کرے تو سی ویوز بے خوب پریشان ہو جو اچھا آچھا وہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل نہیں ہے جی اچھا عدالت میں وائرل نہیں ہے سوشل میڈیا پہ بھی وائرل نہیں ہے نوٹ بری سر وقال ان کے سر وقال ان کے سر وہ تو خیر وہ تو خیر کہتے پھرتے ہیں کہ میں وقیل ہوں زہیر کا حالکہ ان کے باس اس کا وقالت نامہ نہیں ہے بلکل تو بطور طرف یہ کرواتے ہیں کہ بہت بڑا کیس سر آپ نے وقیل زہیر کی بات کی نا تو سر بیسیکلی کوئی تیندہ مناسی نا سر تو وہ اس کو کیس مل گیا بہت بڑا زہیر کا تو وہ بتانا شروع کر دیا گاؤں میں جا کے کہ جی مجھے بہت بڑا کیس مل گیا تو یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے اور یہ بتو آپ نے تارف میں بتاتے ہیں کہ زہیر کا وقیل تو جس بندے کا تارف ہی یہی ہو اگے پھر میں وقیل کوان دسو اچھا جی بھی ان کے طرف سے ریکنسیلیشن کی بات ہوئی تو میں نے کہا بلکل اللہ لگر فرٹینٹی کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے اچھی چیزیں آپ کریں لیکن سر اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے دیکھیں عدالت نے کرسٹینی وارڈر جاری کیا اور یہ معافیاتی کی بات ہونے کے باوجود بھی یہ اس طرح کا جو کنٹینٹ ہے وہ ان کی ایجنسی سے ان کے چینل سے آتا رہا ہاں 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 وہ تروز کرتے ہیں جی 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 یہ سر کنٹینیوز جو ریپوٹیشن اور انجری جو ہے وہ ہوتی رہی ہے انجری ٹو ریپوٹیشن جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اب سر ان کو مطلب اب یہ یہ ان کو نوٹس ہوا اب کیا آگے کا پروسیجر مجھے تھوڑا سا بتائیں یہ پیسی حیث ہے تو بیچاروں کو نہیں دینے پڑیں گے تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ادھار شدار پہ اور ادھر ادھر سے مانگ تو ان کے اور فیسے چیزیں بھر کے کر رہے ہیں پورا کیا کریں بسکلی سر یہ سوٹ فار ڈیمجن میں نے کیا ہے اوکی کتنا یہ سر پچاس کروڑ کا میں نے کیا تھا اور یہ سیور پیسے نہیں یار فیاض بھی انہوں نے بچاریاں کمایا نہیں ہوں باہر سے انہوں نے لیے ہیں پیسے سے انہوں نے وہ بہت ساری ریسیزیں سیدھے میں سامنے آئی تھی مجھائی کروڑ تو زیادہ نہیں سر سر جتنی انہوں نے تحصیق کی ہے اس حوالے سے اس اس کو آپ دیکھیں اور جتنی ان کی ایجنسی ہیں اس ان کے لیے کامی کوئی نہیں بڑی بڑی ایجنسی کر لیں گے پچاس کروڑ یہ لوگ اکٹھا امید ہے جی 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 اور اس میں سر سمپلی میں یہ کہوں گا کہ اس میں پروسیجر یہ ہوتا ہے اب یہ مافی آئی ہے اس پہ میں نے کنسر یا اپنے دیکھنے والوں سے آپ جیسے اس کیس سے کنیکٹڈ لوگوں سے پرسنل میٹر اکیلے کا ہوتا تو میں کرتا لیکن یہ سارا معاملہ ہوا تو یہ الاؤ نہیں کرتا لیگل ایتھک کو الاؤ نہیں کرتا کہ بلیک کورٹ کو اتنا اس لیٹ آن ہونے دیا جائے تو یہ مافی طرح پھر معاملہ نہیں جا رہا سر اچھا تو مطلب آپ مافی نہیں دے رہے ہیں حضرت نائی سمجھئے سر مافی مافی مانگنی ہے تو وہ اللہ سے مانگیں یا اس اس کو اس کیس سے جڑے ہوئے لوگوں سے یا اس مظلوم باپ سے مانگیں تو ہم ہم تو خود گنے گار سے لوگ ہیں ہم تو خود نائیف سے لوگ ہیں ہم کون ہوتے ہیں سر مافی دینے والے ہاں ایک لیگل پرسیجر ہے وہ ہم اڈاپ کریں گے اس میں چاہے کوئی مافی مانگیا ہے چاہے کوئی کہے میں بیمار ہوں چاہے کوئی کہے کہ جناب آہ میں جناب آہ میرا میری آہ کئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں جو میں یہاں پہ زیرمینی انداز لکھا سکتا ہوں جی جی انشاءاللہ یہ اب مافیوں کا سلسلہ میرے خواہد سب کازمی صاحب سے بھی ان کو مافی مانگنی پڑے گی بقیادہ اور ریٹرن مانگنی پڑے گی ظاہر ہے انہوں نے بہت تذیق کی ہے اور جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول کسی عدالت کو بھی نہیں ہے ظاہر ہے میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ اپنا فیاض بھائی میں جیسے ہم پروفیشنلز ہیں آپ وکیل ہیں میں صحافی ہوں ہمارے کئی دوست ہیں جن کے ساتھ ہمارے آہ جو ہے وہ دلائل کے اوپر اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کا کوئی مخالف کیس کوئی آپ کا دوست یار بڑی وکیل بھی آپ کا مخالف کیس لے سکتا ہے کہ کوئی پروفیشنل ہے اس کا حق بنتا ہے اسی طرح ہماری صحافت میں بھی ہوتا ہے ہمارے کئی دوست ہم سے آہ ان کا جو ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے لیکن ہماری کسی سے کوئی پرشنلزش میں نہیں ہوتی اور میرا خواہد سے اگر آپ کسی کو ایسے ٹارگیٹ کرنا شروع کرے تو اس کا رائٹ ہوتا ہے سر یہ تو علی قازمی کا رائٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں سر بسیکلی یہ جو سوٹ فار ڈیمجز ہے سر یہ ڈگری ہونے جائے گا اور اس کے بعد ان کو یہ ڈیمجز پی کرنے پڑیں گے اگر یہ نہیں کرتے تو سر یہ ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور ان کی کوئی پروپٹی بھی اٹیچ ہو سکتی ہے ان کے اکاؤنٹ فریز ہو سکتے ہیں ان کا پاس سکتا ہے تو یہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ سر معاملات جزا سزا کی طرف جانے ہیں اور سر مسئلہ ہے پتہ ہے وہ فیاض بھی اصل میں جو ان کے ساتھ بھی لکی وکیل ہے ان کو اتنا پتہ نہیں تھا جتنا آپ نے آگے کر دیا وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹا موٹا کوئی کیس ہوئے گا عدالت نہیں جامانگی کیونکہ وہ تو عدالتوں میں آتے نہیں ہیں بھاگ جاتے ہیں وہاں سے عدالت وہ اپنی دیوی اپلیکیشن میں دلائل دینے نہیں آ رہے اتھے اپنا پجاب بچ ٹھیک ہے پلاور میں تو انہوں نے یہ ان کو کہا کہ کوئی نہیں خیارت اسی فیاض نامے نال کیتی جاؤ مزاک مزاک ہے وہ کہہ رہا سر مزاک اسی تھا آپ سے مزاک کیا یہ کہہ رہے تھے آپ سر یہ بڑا سرپرائز ہوا دیکھیں کہ اپلیکیشن میں لکھا گیا اپلیکیشن میں لکھا گیا کہ جی اگر ہم نے آپ سے کوئی مزاک کیا ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں تو آپ کی کوئی بچپن سے ہے سر یہ تو مجھے ایک ایسا جیسٹر ہوا کہ جیسے مجھے انہوں نے اپنا مشوق سمجھ لیا جو روٹنے اور بنانے کا سلسلہ جیسے جاری آپ آتے بھی تو سکرین پہ خوبصورت ہے نا آپ کیا کریں دل ہے بندہ کسی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے جی جی تو اس میں بیسیکلی بیسیکلی سر ایک مزاک ہم بھی کریں گے یہ کہ سکرین کے بعد پندرہ بیس جو بیلو کے اہلکاران ہے ان کو ساتھ لے کر جب ہم بھی ایک مزاک ان سے جائیں گے اور میں کو میسیج آف تا ڈے یہ دے دوں کہ بیسیکلی یہ کسی قسم کا سر کوئی کمپرومائز نہیں ہونے جا رہا اور ان کے اگینسٹ ان کے اگینسٹ سر تین طرح کی کاروائیاں اور ہونے جا رہی ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک منسٹری اف انٹیریر کو اپلیکیشن جا رہی ہے ایک لاہور ایک لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل ہو رہی ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیریکٹ کمپلینڈ ان کے اگینسٹ فائل ہو رہی ہے سپیشل جوڈیشن مجیسٹ ہے تو سر یہ جو جو لیگل رائٹ ہمارا بنتا ہے اس کا ہم سکیور کریں گے اور یہ جو سر چائلڈ پورا میریج کو اور اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک برانچ بنی ہوگی ہے نا سر یہ برانچ ہے جو یہاں سے پوریٹ ہوتی ہے اور اس کے مختلف جو کہہ لیں کہ آگے اسوسییٹ مینجر ہیں یا اس کے جو اسسسٹنٹ ہیں سر ان تک انوے کرنے کے لیے یہ سفیشنٹ بہت ضروری ہے اور ابھی تو یہ سر یہ وائیڈ پیپر پہ آئیے ان فیوچر یہ ایک آہ آہ گورنمنٹ سٹیم ایفیڈیوٹ پہ بھی آئے گی نہیں نہیں سر انشاءاللہ فیاض بھی بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی آپ سے گفتگو بھی ہوتی رہے گا اور پرشت کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی اس کا آگے کوئی ایک اور سیشن بھی آپ کے ساتھ گرشت لگائیں گے لائیو میں ذرا لوگوں کے سوالات وغیرہ لے کے بھی اسی حوالے سے کر لیں گے خیر ہے تو آپ کو بہت شکریہ فیاض بھی آپ نے میرے لئے وقت نکالا سر بہت شکریہ مرکم سر